اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلامی اخلاق کے جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو نہایت عدب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ السلام علیکم کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی میری بہنیں میرے دوست سب لوگ کھیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کھیریت سے رکھے آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما کر آپ کی مشکلوں کو دور فرما کر آپ کی کاموں میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرمائے اور جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما کر اللہ پاک ان کے لئے وسائل پیدا فرمائے ناظرین آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت پیار عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کی قرآن پاک کی چھوٹی صورت کا عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ رات کو قرآن پاک کی چھوٹی صورت پڑھ کر سو جایا کریں تو پھر دیکھیں کہ صبح ہونے تک آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا اور رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی قرآن پاک کی یہ بہت پیاری صورت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں جس رات آپ یہ وظیفہ کر لیں گے پھر آپ خود دیکھ لیں کہ اگلے دن آپ کو اس کا کیسا ریزلٹ مل جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ ہر رات کو یہ وظیفہ کر کے ہی سویا کریں گے اور کبھی بھی یہ وظیفہ کیے بغیر آپ نہیں سوئیں گے کیونکہ اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ملتا ہے کہ آپ ہر روز یہ وظیفہ کیے بغیر کبھی نہیں سوئیں گے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کیا رسول اللہ یہ دین اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اگر دین اسلام کو دس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے نو حصے رزق حلال اور باقی ایک حصے میں دوسری عبادت آتی ہے ہمارا رزق حلال ہوگا تو نماز قبول ہوگی ہمارا رزق حلال ہوگا تو روزہ زکاة حج اور باقی عبادتیں قبول ہوں گی ناظرین اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نئی خوبصورت اور مہنگی سے مہنگی پیٹرول سے چلنے والی گاڑی خریدیں اس پر ڈرائیور بھی اچھے سے اچھا رکھیں مگر اس گاڑے میں پیٹرول کی بجائے ڈیزل ڈال دیں تو کیا وہ گاڑی چلے گی وہ گاڑی نہیں چلے گی جیسے گاڑی بہت سی خوبیوں اور اچھے ڈرائیور کے ہوتے ہوئے صرف اور صرف غلط تیل کے استعمال کی بدولت نہیں چل سکتی اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی بلکل ویسے ہی انسان کی تمام طرح کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنا رزق حلال طریقے سے حاصل نہیں کرتا تب تک اس کے سارے کے سارے کام بیکار ہیں اور وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ناظرین آج کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں ہماری باتوں کی وہ تاثیر باقی نہیں رہی کیوں ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی کیوں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے بھی ظلیل ہو رہے ہیں ہم امیر سے امیر ہو رہے ہیں مگر پھر بھی کیوں سکون نہیں امیر ہو یا گریب ہو ہر کوئی کیوں پریشان ہے روپے پیسو کا آتے ہوئے تو پتہ چلتا ہے مگر جاتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے کیا وجہ ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہی دولت کی حوث اور لالچ کی زد میں آ گئے ہیں ہم جائز اور ناجائز میں بھی فرق نہیں کرتے اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم حلال اور حرام کا خیال رکھیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ رزق حلال این عبادت ہے ناظرین میں اپنی تقریباً ہر وظائف اور جو عمال کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق حلال رزق حلال رزق حلال حرام سے بچیں جھونٹ سے بچیں انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی رزق حلال کمانا شروع کر دیں جو لوگ حرام کماتے ہیں جو لوگ حرام کمارہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے بنا لیتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے وہ صرف ایک دنیا داری کے لیے ہے وقتی طور پر ہے صرف دنیا کی حد تک آخرت میں ان کا کوئی عذر نہیں ہوگا اگر ہم رزق حلال کمانا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ہمارے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی اور ہمارے رزق میں ہمارے روزگار میں ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان میں ہمارے بچوں میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہوں گی ناظرین آپ کی زندگی میں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی ایسے چیز جو آپ کے کاروبار میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے چاہ رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی مالی مشکلات کو دور کرے گا بلکہ اس وجیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں موجود جس طرح کی بھی کوئی رکاوٹیں ہیں ان سے بھی آپ کو دور کر دے گا آج کے جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ رات کو آپ نے سونے سے پہلے کر لینا ہے یعنی یہ عمل کر کے پھر آپ نے سونا ہے انشاءاللہ اگر آپ ایک رات یہ عمل کر لیتے ہیں تو اگلے دن آپ کو ایسا نتیجہ ملے گا کہ آپ خود بخود ہر رات کو یہ عمل کر کے ہی سویا کریں گے عمل کے بغیر کبھی نہیں سویں گے کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں تو سونے سے پہلے ایک سو گیارہ بار سورک آسر پڑھ کر آپ نے سونا ہے ایک سو گیارہ بار جب سورک آسر پڑھ لیں شروع اور آخر میں دروش شریف کے ساتھ تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں چاروں طرف خوک مار دینی ہے اور اس کے بعد اپنے اوپر خوک مار دینی ہے جب ایک سو گیارہ بار سورک آسر پڑھ لیں تو اپنے گھر کے چاروں طرف خوک مار دیں اور پھر اپنے اوپر بھی خوک مار دیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی کمائی میں نہ صرف برکت ڈالے گا بلکہ گیپ کے خجانوں سے آپ کے رزق میں بے تہاشا اجافہ فرما دے گا آپ کی زندگی میں موجود رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ رات کو یہ عمل کر کے سویں انشاءاللہ صبح ہونے تک آپ کے گھر میں رزق کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی اور جو صبح سورج لکھ لے گا انشاءاللہ وہ آپ کے لئے رحمتوں اور برکتوں والا ہوگا اور ہر طرف رزق ہی رزق نظر آئے گا جدھر دیکھیں گے رزق ہوگا ناظرین یہ عمل کرنے کے لئے آپ کا اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے انشاءاللہ قرآن پاک کی اس صورت کی برکت سے آپ کبھی بھی رزق سے محروم نہیں ہوں گے فقیر بھی ہوگا تو وہ بھی امیر ترین بن جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ بتاہ ہوا عمل آپ کے لئے بہت سادہ فائدے بند ثابت ہوگا اور جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سویں انشاءاللہ پھر اگلے دن دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا رزق مل جائے گا آپ دوبارہ یہ عمل کیے بغیر کبھی نہیں سویا کریں گے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ